اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین امثال القرآن سے متعلق ہماری پروگرام کی یہ آخری نشیست ہے موضوع کے آخری نشیست نہیں اس لئے کہ موضوع بہت بڑا ہے امثال القرآن قرآن کی نزبت قرآن کی طرف اضافت جو امثال کی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا موضوع ہے یہ لیکن ایک تعارف تاکہ ایک شوق پیدا ہو قرآنی مثالوں کو سمجھنے کے لئے تو قرآنی مثالوں سے متعلق جو یہ آخری نشیست ہے اس سفر سے متعلق یہ بات بتلانا ہے کہ قرآن کی جو مثالیں ہیں اہلِ علم خاص کر حافظ جلالدین السیوطی رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے الاتقام فی علوم القرآن اس میں انہوں نے اس کی دو دو تقسیم کی ہیں کہاں کہ قرآن کی کچھ مثالیں وہ ہیں جس میں اس بات کی سراحت ہے کہ یہ ایک مثال ہے کیا ہے کچھ آیتوں میں سراحت ہے کہ یہ ایک مثال ہے کچھ آیتیں وہ ہیں جس میں یہ سراحت نہیں ہے کہ یہ مثال ہے لیکن وہ بھی ایک مثال ہے مثلاً میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صورت البقرہ میں ایک مومن ایک منافق کی مثال دیتے ہوئے کہا مثلہم کیسے آغاز کہہ اللہ نے مثلہم یعنی منافقین کی مثال کیسی ہے اب اس کو سمجھا رہے ہیں رب العالمین تو اس آیت کریمہ میں مثال دی جا رہی ہے اور لفظے مثل واضح ہے نا مثلہم کمثل اللذہ استوقد نارا فلما آضاءت ما حولہو ذہب اللہ بنورہم و ترکہم فی ظلمات لا یبصرون آپ انتظہ لگائیے ایک شخص اس حال میں مزید ہے نا یہ مان لے کہ ایک مزید ہے ایک حال ہے اور بلکل اندھیرہ ہے تھوڑی بھی روشنی نہیں تھوڑی بھی روشنی نہیں ایک آدمی یہاں اندر ہے اچانک لیٹ آجاتی ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ وہاں بورڈ لگا ہوا ہے یہاں کھڑکیاں ہیں یہ ہے وہ ہے یہاں دروازہ ہے سب چیز دیکھ لیتا ہے اچانک پھر اس کی پھر وہ لیٹ چلے جاتی ہے پھر اندھیرے میں اور پھر اسے پتانے کے اب میں کہاں جاؤں اللہ نے کہا کہ مَثَلُهُمْ كَمَثَل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَعْرَا منافقین کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص آئے اسْتَوْقَدَ نَعْرَا جنہوں نے آگ جلائی فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حُولَهُ اس آگ کی روشنیں جب چاروں طرف روشنی نظر آگئی روشنی سے سارے چیزیں نظر آنے لگی یعنی اللہ کے رسول آئے منافقین ہیں نا مدینے میں جو لوگ تھے نا مشرقین تھے کون تھے وہ عام مشرقین تھے اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو تو گویا کہ پورا اندھیرہ تھا وہاں پہ آپ آئے تو روشنی نہ آگئی ان کے لئے پل بھر کے لئے روشنی تھی جس میں ان کو معلوم ہو گیا کہ شرک عظیم گناہ ہے یا حلال ہے یا حرام ہے یا اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے پھر بھی وہ کفر میں آگئے سمجھ میں بہتا آپ کو یعنی اس بات کو سمجھانے کے لئے اللہ نے جو مثال دی لیکن لفظ واضح ہے کہ مثلوہم جیسے اللہ رب العالمین نے سورت یونس سے بیان فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخروفہا وززینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلن او نہارن فجعلناہا حصیدا کہ علم تغنب الامس کہ علم یہ جو سورت یونس میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ایک کافر کی مثال کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اس اس زمین پر بارش پڑتی ہے اس میں فصلیں تیار ہوتی ہیں اور انسان اور جانور اس سے اپنی زندگی کا گزران کرتے ہیں تو اس زمین پر بارش پڑتی ہے اور پوری طرح فصل تیار رہتی ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اتنا قادر ہوں کہ یہ ساری ملکیت میری ہے اچانک صبح میں یہ رات میں اللہ کے طرف سے عذاب آتا ہے اور بلکل صاف کر کے رکھ دیتا ہے اس پورے کھیت کو آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کھیت ہے کہ یہ دوسروں کا کھیت ہے اِنَّا لَوَالُونَ جیسے سورے قلم میں اللہ نے کہا نہیں کہ میں دوسرے کے کھیت میں تو نہیں آگیا ہوں جس پہ ابھی 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 کھیتی ہی نہیں ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کو بتانے کیلئے یہ مثال دی کہ ویسے ہی انسان کو ایک دن موت آئے گی اور دوبارہ پھر وہ پیدا کیا جائے گا تو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کا آغاز کس سے کیا اِنَّا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کی مثال کیسی ہے اس کو سمجھا ہے اللہ نے مثال دینا اللہ نے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں لفظیں مثال واضح ہیں مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورة الحج میں بیان فرمایا حُنَفَا لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِقِ نَبِي وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کے کوئی شریک تہراتی نا وہ کتنے نقصان میں ہی اللہ نے بتایا ایک مثال غور کیجئے آپ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ طَيِّرْ اَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ایک آدمی اوپر سے گر رہا ہے کیسے ماننی جے کہ پہاڑ کی بہت جو اونچی چوٹی ہوتی ہے وہاں سے ایک آدمی گر گیا ہے اور پہاڑوں پر بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں دیکھا آپ نے جو کبھی کبار شیر کو اپنا لخمہ بنا لیتے ہیں شیر اتنا بڑا جانور اس کو جب اٹھا کے لے کے جاتے تو بھی چوہا نظر آتا اس کے سامنے اتنے بڑے بڑے پرندے اللہ نے کہا کہ ایک کافر کی مثال ایک مشرق کی مثال کیسی ہے اس آدمی کی ہے جو اوپر سے گر رہا ہے اور بڑا پرندہ آکے وہیں آدھا سیدھا نوچ نوچ کے کھا لے کے وہیں ختم کر دیا اس کو گرنے سے پہلے پہلے ہی یا نہیں تو ہوایں اس کو کبھی ادھر کبھی ادھر یہاں وہاں جا کے کہاں جا کے پھیکی ہیں ہوایں نہیں معلوم مقصود کیا اس کی ہلاکت تیع اور بہت بری طرح سے اللہ نے کہا کہ جو مشرق ہیں اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا یعنی ہلاکت تو ہے ہی اور بہت بری طرح یہ بتانے کے لئے اللہ نے ایک مثال دی ایک مشرق کے خاتمے کے لئے نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں پوری دنیا کے بات کر رہا ہوں کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہیں ایک آدمی جو بہت بڑا مالدار ہے یا مان لیجئے کہ پورے ملک کا ایک وزیر آزم ہے بہت بڑا تاجیر ہے اور اس کا ایک غلام ہے غلام غلام سمجھے نا اس دور میں کوئی غلام نہیں ہے غلام ہے کہ کوئی اس دور میں ہے لیکن میں ایک غلام کی بات کر رہا ہوں جیسے ہم گاڑی خریدتی نہ ہوئی سا ایک غلام انسان کے بات کر رہا ہوں کیا انسان کی اس انسان کے دل میں بھی بات آتی ہے کہ یہ جو غلام ہے میرے برابر آ جائے کبھی پسند کرے گا وہ دل سے بتائیے ایک انسان آج کے دور میں ایک ذمہ دار ہے جو ایک کاروبارت سمالتا ہے اس کے پاس کام کرنے والا ایک آدمی یا کبھی اس کو یہ اتمنان کرنے والی چیز ہوگی کہ وہ آج میرے برابر ہو گیا ہے میرے اوپر تو بہت دور کے بات میرے برابر ہی کر لیا ہے آج جو کل کے پاس میرے دن میرے پاس کام کرتا تھا انسان کی فطرت اس سوچ کو اس نظام کو رکھیں اللہ نے مثال دی قرآن میں سورت الروم میں اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ تمہارا ایک غلام ہے تمہارا ایک غلام ہے وہ تمہارے برابری کر لے اس کا تم یہ خوف ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے اللہ نے کہا کہ ایک مخلوق تمہارے جیسا انسان تمہارے برابر ہو تمہیں پسند نہیں ہے تو تم ایک مخلوق کو خالق کے برابر کر رہے ہیں وہ کیسے پسند تم کو اللہ اکبر سبحان اللہ ایک مخلوق تمہاری برابری کر لے پسند نہیں تم کو اللہ نے اس نظام کو بطور مثال کے بیان کیا اور میں کہنا کیا جانا ہوں آپ کو قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں جس میں لفظیں مثال واضح ہیں مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورة الرحب بیان فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیہ وَبِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءَ حِلِّيَةٍ او مَتَاعٍ زبد مثل كذلك يضرب اللہ الحق والباطل فأما الزبد فيذهب الجفاء وأما ما ينفع الناس فيمکث في الارض اس کے بعد اللہ نے کہا كذلك يضرب اللہ الامثال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسماء سے بارش برستا ہے پھر جب پانی جاتا ہے کسی ندی وغیرہ میں تو پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے پانی کا بہاؤ تو نیچے کچھرا وغیرہ بھی ہوتا جھاگ ہوتا نہیں اوپر چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ جو اوپر آ کر کے رہ جاتی ہیں اور پھر پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ بھی نکلتے چلے جاتے ہیں ہے کی نہیں ویسے ہی تامبہ ہے پیتل ہے جب اس کو تپاتے ہیں آگ میں تو اس میں بھی ایک طرح کا جھاگ نظر آتا ہے اس میں بھی اوپر جھاگ آ جاتا ہے مل کچھل پھر دھیرے دھیرے آپ تامبے اور پیتل سے جو چیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ جو اوپر کا مل کچھل ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ ختم ہو کر ہی رہ جاتا ہے بچتا کیا ہے اصل مال اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو رکھے حق اور باطل کی مثال دیتے ہیں پانی جب آتا ہے تو جو کچھرہ وغیرہ جو جھاگ وغیرہ دھیرے دھیرے ختم ہو کے صاف چیز ٹہر کے رہتی ہے ویسے ہی تامبہ اور پیتل کو آگ میں تپاتے ہیں تو کچھرہ جو ہی نکل جاتا ہے پھیک دیا جاتا ہے اصل چیز باقی رہتی ہے ویسے ہی اہل ایمان ہمیشہ قائم رہتے ہیں باطل آتا جائتے رہتا ہے مائل کو چل کے طرح نکال کے پھینک دیا جاتا ہے یہ صرف مثال نہیں یہ ایمان تازہ کرنے والی چیز ہے اتنا یقین ہونا چاہیے ہم کو اللہ کی ان باتوں پر اللہ نے کہا اللہ ایسی ہی مثالیں بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں لفظیں مثال واضح ہے غالب ہے یہ ایک عام آیتیں ہیں کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس میں مثال کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ آیت کریمہ ایک حادثے کے تحت تھی جب بھی ایسا حادثہ ہوگا اس وقت وہ آیت پڑھی جائے گی گویا کہ پورا منظر سامنے آ جائے گا اہلی علم کہتے ہیں جسے جلالدین سیوتی نے ان سب آیتوں کو ذکر کیا ہے رحمہ اللہ مسنہ اللہ رب العالم نے فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ کہا کہ یہ بھی ایک مثال ہے لیکن لفظیں مثال اس کے اندر نہیں ہیں لیکن یہ بھی ایک مثال ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین کو رکھا اور ایک وقت وہ آیا کہ ایک کفار نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے دین کو مان جائیں ہم آپ کی دین کو مان جائیں گے جب بات اس کے آتی ہے نہیں کہ آپ ہمارے دین کو برا بھلا مت بولیں ہم آپ کی دین کو برا بھلا نہیں بولیں گے یہ ایک الگ چیز یہ کہ پھر آپ ہمارے دین کا کچھ حصہ خبول کر لیں ہم آپ کے دین کچھ حصے کو خبول کر لیتے ہوں آپ کچھ یہ کر لیں ہم کچھ وہ کر لیتے ہیں کہا کہ نہیں لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَدِينُ یہ اس وقت میں کہی جانی والی بات ہے یہ بھی ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْقَ صوت الاسرہ کی آیت ہے یہ کہ صرف فتح مکہ کا جب قصہ سنائیں گے تبھی سنانا ہے اس آیت کو جب جب سیرت کو سنائیں گے فتح مکہ کا واقعہ اسی ہوتے اس آیت کو پیش کریں گے یا آج بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہو گئے اور باطل پاش پاش ہو گیا تب ہی اس آیت کو نہیں پیش کریں گے تو گوئے کہ یہ بھی ایک مثال لیکن واضح الفاظ میں نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں لَا يَسْتَوِلْ خَبِيثُ وَطَيِّبُ صوت الماہدہ میں خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے جس وقت آیت نازل ہوئی جس حادثے کے تحت اسی وقت صرف ایک واقعہ سنانے کے لئے آیت ہے وہ یا آج بھی یہ آیت کریمہ اسی درجے کا معنی رکھتی ہے کہ لَا يَسْتَوِلْ خَبِيثُ وَطَيِّبُ کہ خبیث چیز اور طیب چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کا دین اور باطل نظریات دونوں ایک پلڑے میں نہیں آ سکتے لَا يَسْتَوِلْ خَبِيثُ وَطَيِّبُ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الروم میں سورة المؤمنون میں کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر انسان ہر دین والے لوگ ہر مذہب والے لوگ وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے حق پر ہیں اور اس پر وہ خوش ہیں اور اپنے اپنی مجلیسوں میں وہ سب پر رد کرتے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں آپ جو لوگ غیر اللہ کے عبادت کرتے ہیں جو لوگ اسلام جن کا مذہب نہیں ہے اپنے اپنے کسی شخص کے نظریات کو انہوں نے دین بنایا ہے میں اسلام سے ہٹ کے جو دین ہے نا میں ان کی بات کر رہا جو بھی دین ہے اس ہندوستان میں باہر کہیں بھی آپ دیکھو وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنی ہی دین کی تعریف خوش ہیں آپ کسی کو سمجھاتے ہیں دین سے متعلق کسی کو بتاتے ہیں پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وگی حق ہے تب یہ آیت پڑھی جائے گی سورت الفاطر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّعُ الْا بِأَهْلِهِ ایک آدمی کسی کے تعلق سے مکر کرتا ہے فریر دھوکہ ایک ٹیم یا ایک ملک یا کچھ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے ہیں تدبیر کرتے ہیں اسلام سے متعلق کچھ پلاننگ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّعُ الْا بِأَهْلِهِ وہ جو مکر ہوگا جو دھوکہ ہوگا آدمی کو ہی نقصان پہنچاتا ہے اسی کو نقصان پہنچاتا ہے انہی کی زلط ہوتی ہے انہی کی رسوائی ہوتی ہے وہ انہی کو گھیرتی ہے وہ چیز ان کی پلاننگ انہی کو گھیرتی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی کے لئے مطلب کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن وہ نقصان براہ راست انہی کیلئے کام کرتا ہے یعنی جیسے دھالے پہ کھڑے ہیں وہ اسی کو توڑ رہے ہیں یہ معنی ہے اس کا لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّعُ الْا بِأَالِ تو قرآنِ مجید کے یہ سب جو آیاتیں ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيْسَ لَهَ مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً سُطِ النَّجْمِ عَزِفَةِ الْعَازِفَةً لَيْسَ لَهَ مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً یعنی قیامت سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کب آئے گی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم اللہ ہی اس کو واضح کریں گے اس کا وقت کیا ہے جب کوئی اللہ کے فیصلے کی بات کرتا ہے کہ اللہ کی یہ فیصلے ہیں اللہ کی یہ باتیں ہیں جس کا تعلق مستقبل سے متعلق ہے اس سب بھی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں لَيْسَ لَهَ مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً بھئی وہ کب ہوگا کیسے ہوگا کیا صورت ہوگی اس کی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس طرح کی آیتیں اسی لئے اہلِ علم قرآنِ مجید کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے قائدہ قائدہ بنایا مثلا ہم جو کہتے ہیں نا سب سے بہتر چیز کونسی خیرِ الْأُمُورِ اَوْسَتُ وَا کیا کہتے ہیں سنا ہوگا نا آپ نہیں بھئی درمیان کی راہ سب سے اچھی راہ بولتے نا سب سے اچھی راہ کیسی کونسی یعنی سے کوئی بولتا دکان والے کو جا کر کے یہ کتنے میں دوگے سو روپے میں وہ کتنے کو بولے گا دیر سو روپے میں چلو بھی ایک سو پچیز کو آپ کا بھی نہیں ہمارا بھی نہیں ایک درمیان کی چیز جسے دونوں راضی ہو جائے ایک مثال میں نے دیا ضروری نہیں کی مثال بہت اچھی ہو لیکن ایک آدمی مثلا درمیانی راہ اختیار کرتا ہے ایک سو روپے کی چیز بھی نہیں یا پچاس سو بھی کی بھی چیز نہیں ساٹھ ستر میں کوئی چیز اپنے لکھاتا ہے پیتا ہے پہنتا ہے مثلا مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو درمیانی راہ نہ اونچ نیش نہ بالکل ہی مطلب فضول خرچی نہ بالکل ہی بخیلی یہ ایک قاعدہ ہے جو زندگی بھر کے لئے بہت بڑا قاعدہ ہے خیر الاموری اوسط ہا اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں سبت الفرقان میں والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا وکانا بین ذالک قواما آج جمعہ میں بھی آیت پڑھا میں نے جو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بالکل ہاتھ کو سکڑ کے رکھتے ہیں نہ بالکل تنگ کر لیتے ہیں نہ جمع جمع کے رکھتے ہیں القطر یعنی التجمع نہ جمع کے رکھتے ہیں وکانا بین ذالک قواما یعنی خیر الامور اوسطہا ایک شخص جس کا اسے علم نہیں ہوتا ہے وہ اسے جھٹلا ہی دیتا ہے یعنی انسان اللہ سبحانہ وتعالی کو جانتا ہی نہیں ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں اللہ کے دین کو جانتا ہی نہیں ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے قرآن اللہ کے اسے پر نازل ہوا ہے اسے جانتا ہی نہیں ہے کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو انسان جس چیز سے واقف نہیں رہتا ہے اس کو وہ جھٹا ہی دیتا ہے وہ میرے بات آزئے ہوگی آپ کو یہ عربی میں ایک قائدہ ہے کہ من جاہل شیئن عادا انسان جس چیز سے واقف نہیں رہتا ہے وہ اس کے خلافی ہو جاتا ہے اس کا انکاری کر دیتا ہے اس کو غلط تہرا دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بَلْقَذَّبُ بِمَا لَمْ يُحِيطُ بِعِلْمِهِ سورہ یونوس میں کفار کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ کے دین کو یہ جانتی نہیں ان کو علم ہی نہیں ہے تو دیکھو جھٹلا دیے بھی جھٹلانے کا مطلب کیا ہے آپ ایک آدمی کو جھوٹا بولتے ہیں کیا مطلب ہے گوئے کہ آپ کو علم ہے کہ اس نے جھوٹ کہا نا کسی کو جھوٹا بولنا بھی تو آپ کی معلومات ہیں نا آپ نے کہا کہ یہ سچ بولنے والا انسان ہے کیوں نہیں میں ایسا سمجھتا ہوں ایسے کوئی بات ہے کیا نہیں میں نے اس کے ساتھ تجربہ کیا ہے یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے کیوں میں نے اس کے ساتھ تجربہ کیا ہے لیکن اسلام سے مطالق تو انہوں نے جانا ہی نہیں نا کیسے کہہ دیا اس کو کیسے جھوٹ بول دیا اس کو بَلْكَذَّبُ بِمَا لَمْ يُحِیطُ بِعِلْمِ اِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ فَسَيَقُولُنَ هَذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ سورہ تلعقاف میں لانے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے لئے ہدایت کے ذریعہ سمجھتے ہی نہیں بس یوں ہی کہہ دے رہے ہیں کہ یہ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے پہلے جانو پڑھو کرو تحقیق کے بعد کوئی بات کہو نا سنتے ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں بیٹھتے ہی نہیں معلوم ہی نہیں کیا اور کہہ دینے کہ یہ افسانہ ہے یہ جھوٹی بات ہے اس طرح کی آیاتوں کو رکھ کر کے یہ قائدہ بنایا گیا اس طرح کی قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں جن کو رکھ کر کے اہل علم نے ایک قائدے کے طور پر اس کو بیان کیا جس میں نے آپ کے سامنے دو کچھ آیاتیں رکھی ہیں یہ دو یہ آیاتیں نہیں ہیں حافظ جلال الدین اسیوتی رحمہ اللہ نے اور بھی آیاتیں ذکر ہیں اس میں وقت مہت زیادہ ہو گیا ہے حافظ جلال الدین اسیوتی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن اس میں مستقل امثال القرآن سے متعلق انہوں نے قرآن مجید کی آیاتیں لکھ کر کے جیسے میں سار گئے تو پر صورت اللہ میں ہی نہیں لا یلیدو الا فاجرن لا یلیدو الا فاجرن کفر نوح علیہ السلام نے بددعا کی کہ اے اللہ تو ابھی یہ ہی نہیں ہلاک کر دے کیوں اب یہ کفر کے اس درجے پر ہیں کہ ابھی ان سے اولاد ہوگی تو بھی کافروں کی اولاد ہوگی وہ انہی کے پاس پلے بڑھیں گے تو کافر ہی کو جنم دیں گے یعنی گوئے کہ یہ بتانے کے لئے اس کو رکھ کر کے اہل ایم نے ایک قائدہ بتایا کہ لا تلیدو الحیتو الا حیتن یعنی ساپ کس کو جنے گا ساپ سے کون بکری کی ولادت ہوگی ساپ سے ساپ سے کون پیدا ہوتا ہے ساپ بھی پیدا ہوتا ہے تو کہا کہ لا یلیدو الا فاجرن کفارا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی اہلِ علم نے اس سے بات یہ کہی کہ انظلم یخرب الدیار جہاں ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے نتیجے میں پورا علاقہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے دیکھ دلچسپ موضوع ہے دلچسپ موضوع ہیں آیتیں بہت ہیں جس پر اہلِ علم نے جو قائد بتائے ہیں برحال آپ کی ذہن سازی کے لئے اتنی باتیں کافی ہیں انشاءاللہ تو آج کی اس امثال القرآن کے درس میں چار باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی پہلی بات یہ تھی کہ امثال القرآن کی اہمیت کتنی اہمیت ہے اس کی دوسری بات یہ بان کی گئی کہ امثال القرآن کا معنی مفہوم تیسری بات یہ کہ امثال القرآن میں کیا اغراض کیا مقاصد ہیں اور فی الحال کی آخری نشیس میں بات تھی کہ قرآن بجید میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں جس میں لفظ مثال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں لیکن بے شمار آیاتیں ایسی بھی ہیں جو مثال کے طور پر ہی بیان کی جاتی ہیں بطور مثال ہی لیکن لفظ مثال نہیں ہے مثال کلمہ نہیں ہے لیکن وہ آیاتیں بطور مثال ہی کے بیان کی جاتی ہیں ٹھیک ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو قبول فرمائیں جن حضرات نے اس میں دلچسپی لی اس مسجد کے ذمہ داران اور جن لوگوں نے اس میں جس طرح کا بھی تعاون کیا اور جو لوگ بیٹھے ہیں بتائیں ہیں سنیں ہیں اور جو مشاہدین ہیں اور جو اس کے لیے دیگر کاروائی کریں گی اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے زخیر آخرت بنائیں حسنات میں شمار کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشتہ اللہ 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 انت اس تفرق و تو بھی لئے